چترال کو ملک دیگر عیسوں سے ملانے والا واحد زمینی راستہ لوری ٹاپ اب لوری ٹانل کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس پل کو بچانا کتنا ضروری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے گلمات فاروقی کس ریپورٹ میں چترال کو ملک دیگر عیسوں سے ملانے والا اگر واحد زمینی راستہ لوری ٹاپ ہے جو اب لوری سورنگ بن چکا ہے تو دریا پر واحد پل چرچل پل چکدرہ ہے دریا سوات پر چکدرہ کے مقام پر لوہے کا پل عبور کرنے کے بعد ملک دیگر علاقوں میں جائے جا سکتا ہے اس پل کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے اس پل کو ونسٹن چرچل بھی کہلائے جاتا ہے انیس سو ایک میں ریچنٹسان انکریڈرز منبیس ٹیل میل سے اس کی سامان ریل کے ذریعے درگے ایک تک لائے گیا اس کے بعد ہچروں کی ذریعے چکدرہ تک یہ سامان پہنچائے گیا ستمبر انیس سو ایک میں اس پر کام کا آغاز کر دیا گیا اس پل پر کل چار لاکھ چوالیس ازار ہندوستان نے روپے لاغت آئی تھی اس کے ساتھ ایک قلعہ بھی ہے جو چترال سکورٹس کا ایک ونگ اس میں مقیم ہے پندرہ سو چیاسی کو اس قلعے کو مغل حکمران نے تعمیر کیا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں برطانیوی سامراج نے اس قلعے کو اثرینوں تعمیر کیا سال دوزار دس میں جب تباکن سلاب آیا تو اسی دریا پر انیس سو ستاسی کا بنائے گیا آرسیسی پل سلاب کا نظر ہوا چترال اور زلہ پر لور دیر کا ملکی دیگر ایسوں سے مکمل طور پر رابطہ من قطعہ ہوا مغلی انیس سو تین کا یہ پل اپنی جگہ پر کھڑا تھا زلہ لور دیر، زلہ پر دیر اور چترال کو ملکی دیگر ایسوں سے ملانے کا واحد ذریعہ یہ پل تھا جو ایک طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار بھی تھا اس طبع شدہ حصے میں جگڑی کے تختیں رکھ کر لوگ اس کے ذریعے یہاں آیا کرتے تھے اس پل کے دونوں جانب بیس پیس ہزار لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے تھے اس سے پہلے سبائی حکومت اس پل کی ڈیسمنٹل پر تولی ہوئی تھی کہ اسے کول کر بھیج دیا جائے تاہم اکثریت عراقین اسمبلی نے اس کی مخالفت کی اور بالاخر دوہزار دس کے تباکن سلاب میں یہ واحد سہارا تھا جس سے لوگ پیدل رزمرہ استعمال کی سامان اٹھا کر لائے کرتے تھے یہ پل اب بھی اچھے حالت میں ہے اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے تاہم اس کی مرمت اور دیکھ بال کرنا ضروری ہے تاکہ یہ تاریخی احساسہ ضائع نہ ہو ذلعہ پر اور لوہر چطرال کو ملانے والا دریا چطرال پر بھی لوہے کا اسی طرح پل پاک فوج نے ستر کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا ہے امید ہے کہ یہ پل بھی چرچل پل کی طرح ایک صدی کے بعد بھی اسی حالت میں رہے گا اس پل کی تعمیر پر علاقے کے لوگ نہائیت خوش ہیں یہ جو پل ہے جب سے یہ بن گیا ہے اپر چطرال کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی کے لیے بونی سے ریشن سے بارنیس سے اور دوسرے اپر چطرال کے علاقوں سے آتے ہیں ان کے لیے انتہائی ہی سہولت ہو گئی ہے سڑکیں اور پل کسی بھی علاقی کی ترقی کا پہلا زینہ سمجھ جاتا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ ان اساسوں کے حفاظت کے لیے اپنا برپور کے دار ادا کریں تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ تاریخی اساسیں محفوظ رہیں اور ضرورت کے وقت ان کو استعمال بھی کیا جا سکے ہنزادہ گلہمت واروپی چطرال